جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی ڈاٹ پی کے میں ہوں توصیف احمد ناظرین پاکستان کرکٹ کے لیے آج دو بڑی خبریں ہیں اور اچھی نیوز ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے پہلی تو یہ کہ جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے اب وہ شریلنکا کے بجائے پاکستان میں سیریز کھیلے کی اوڈی آئی سیریز اور پی سی بی کے جو نئے چیئرمن ہیں رمیز راجہ ان کو چیئرمن منانے کا وزیراعظم نے اندیا دے دیا ہے یہ دو ب مل سکے آپ کا تعاون بہت درکار ہے اس چینل کو تو ناظرین سب سے پہلے تو افغانستان کرکٹ ٹیم میں بات کر لیتے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ کنسرن ہے تحفظات ہے لیکن وہی پہ جب اب تالیبان نے ٹیک آور کیا افغانستان میں پندرہ آگست کو تو اس کے بعد افغانستان کرکٹ ٹیم کو لے کر کرکٹ بورڈ کو لے کر بہت سے لوگ ششو پنج میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں اب کرکٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی لیکن ت تالیبان نے کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں کرکٹ اسی طریقے سے جاری رہے گی لیکن افغانستان نے اب اپنا بندہ کرکٹ بورڈ میں بٹھا دیا ہے لیکن ایک اور اچھی خبر کہ پہلے یہ سیریز شریل لنکا میں شیڈول تھی افغانستان نے میزبانی کرنی تھی اور کیونکہ شریل لنکا میں کرونا کیسز بہت زیادہ ہیں لوگ ڈاؤن وہاں پر ہو گیا ہے تو اب جو ہے فیصلہ کیونکہ جو افغانستان کی کرکٹ ٹیم تھی وہ براستہ پاکستان دبائی شریل شریل لنکا جا رہی تھی تو شریل لنکا میں بھی حالات ٹھیک نہیں تھے کرونا کی وجہ سے تو وہاں پر لوگ ڈاؤن لگ گیا ہے اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ٹیمیں تھک جاتی ہیں پلئئر تھک جاتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے منٹلی فیزیکلی پھر جو کھلاری ہیں وہ گراؤنڈ میں اس طریقے سے نظر نہیں آتے فیل میں تو اسی لیے افغانستان کرکٹ ٹیم نے فیصلہ کیا افغانستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ یہ سیریز اب پاکستان میں ہوگی اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کرکٹ ایکسپیٹ کہہ رہے تھے کہ اگر شریل لنکا میں ایک اگر حالات ٹھیک نہیں ہے تو افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہی پاکستان کے ساتھ سیریز کھیل لیں تو یہ اچھی بات ہے کرکٹ شائقین کے لیے اور اب امید ہے کہ شائقین کرکٹ کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ میچ دیکھ سکیں چاہے وہ تعداد تھوڑی ہو کرونا کے باعث لیکن اب مقام کا تعین ہونا باقی ہے راولپنڈے میں ہوتی ہے کراچی میں ہوتی ہے تو اسلام آباد راولپنڈی میں بارشیں قدر زیادہ ہوتی ہیں وہاں کا موسم بھی تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے تو لاہور میں زیادہ تر امکان ہے کہ یہ سیریز ہو سکتی ہے ویسے تو کیونکہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے تو پشاو اور کوئٹا ایسے مقامات پہ یا مزفر آباد میں وہ بھی تھنڈا علاقہ ہے وہاں پر بھی بارشیں ہوتی ہیں لیکن یہ خوبصورتی پاکستان کی نظر آئے گی لیکن البتہ یہ فیصلہ کرکٹ بورٹ کو کرنا ہے اور پاکستان کے حصے میں یہ می زبانی آئی ہے اور اب سب سے اچھی بات یہ کہ افغانستان میں طالبان کے ٹیک آور کے بعد پہلی مرتبہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے پہلے یہی لوگ نا نا کرتے تھے وہ پنجابیچ کہنے نے نا جڑا نا نا کردہ سی آج ہاں کر بیٹھا ہے تو افغانستان کرکٹ ٹیم پہلے بھارت کے اشاروں پہ چلتی تھی تو اب طالبان کے آنے کے بعد پہلا دورہ ہی افغانستان کا پاکستان کا ہے اور اب پاکستان میں یہ سیریز ہوگی اور پاکستان کرکٹ کے لیے یہ اچھی بات ہے بس مقام کا تعین ہونا باقی ہے اچھا جی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو چیئرمن پی سی بی ہیں اسان مانی ان کا ٹینئور مکمل ہو گیا ہے اور ان کی کار کردگی کو سراحہ وزیر آزم نے ملاقاتیں کی اسان مانی سے اور رمیز راجہ سے رمیز راجہ کو چیئرمن پی سی بی بنانے کا اندیہ دے دیا رمیز راجہ رمیز پیکس کے نام سے یوٹیوب پر ان کا چینل بھی ہے وہاں پر ویڈیوز بناتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کو بہت � لے کے لیکن اب چونکہ وہ پی سی بی ایک چیئرمن کا عوضہ ان کو مل جائے گا تو اس کے بعد یہ سلسلہ نہیں ہو سکے گا ان کا اب وہ چینل کو بند کرتے ہیں یا چلائے رکھتے ہیں یا کیا طریقہ کار ہوتا ہی تو بعد میں بدا چلے گا لیکن وزیر آزم عمران خان نے اندیہ دے دیا کہ اگلے جو چیئرمن پی سی بی ہیں وہ رمیز راجہ ہوں گے رمیز راجہ وزیر آزم عمران خان کی خیادت میں کھیل بھی چکے ہیں ان کی ان کی کپتانی میں اور کپتان بھی رہ چکے ہیں اور ا اپنر بھی ہے پھر کمنٹیٹر بھی ہے ناصف ٹیسٹ میچز بہت زیادہ کھیل رکھے ہیں ڈیٹھ سو سے زیادہ ڈی آز کھیل رکھے ہیں رنز بنا رکھے ہیں ناصف ایک اچھا کرکٹ بیک گراؤنڈ ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے اور اب اس ایکسپیرینس کو ایوڈیلائز کرنا ہے رمیز راجہ نے اور ایک اچھی ٹیم بنانی ہے کمبینیشن بنانے ہے اچھی سیلیکشن لے کے آنی ہے اور کرکٹ میں جہاں جہاں تبدیلیاں چاہتے ہیں اچھی تبدیل ہیں لیکن رمیز راجہ کی کئی لوگوں کے ساتھ لگتی بھی بہت ہے جس میں محمد حفیظ ہے محمد یوسف ہے مصباول حق ہے تو اب رمیز راجہ کے آنے کے بعد حفیظ آگے کھیل پاتے ہیں ورلڈ کپ یا نہیں کھیل پاتے ہیں جو سیریز ہے تھوڑی بہت وہ کھیل پاتے ہیں یہ نہیں محمد یوسف بطور کوچ جو ہے وہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہے وہ رہتے ہیں کہ نہیں مصباول حق کوچ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہ کچھ فیصلے ہیں جو رمیز راجہ نے لینے ہیں لیکن رمیز راجہ کے آنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہوتا کیا ہے تو ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ